دم گھٹنے سے تین لوگوں کی موت کا معاملہ بھرت پور میں سامنے آیا ہے یہ بڑی جانکاری آپ کو دے رہے ہیں سیور ٹینک کی صفائی کے دوران زہریلی گیس رساہ ہونے سے دم گھٹنے لگا سیور کی صفائی کرنے کے لیے ٹینک میں اترے تھے صفائی کرمی اور تب ہی دم گھٹنے کی وجہ سے تین لوگوں کی موت کا معاملہ سامنے آئے تبیت بگڑنے پر پانچ لوگوں کو زلہ اسپتال لے جایا گیا زلہ اسپتال میں علاز کے دوران تین لوگوں نے اپنی جانگوا دی دو لوگوں کا علاز جاری ہے تو یہ بڑی جانکاری آپ کو بھرت پور سے دے رہے ہیں جہاں تب گھٹنے سے تین موت کا معاملہ سامنے آیا ہے پھٹنے پکڑیو پھٹنے 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 سے تین لوگیں گھٹنے میں پھٹنے جاری لگے چل کے لیے گا سامنے پھٹنےустить د опریقے تھے اس کا نام پتا ہے نام کا نہیں پتا ہے اس بار میں لیٹنگ کا ٹینک تھا ٹھیک ہے تمہارا نام کیا ہے یہاں میں میرا نام چاہتا ہے آپ بھی وہاں پر تھے میں کھیچ رہا تھا آپ ان کو کھیچ رہے تھے میں کھا دی گیا تھا تھا خودواہ تھا کس کو کھاڑی کر رہے تھے پھر اس کو ساپ بننے گئے تھے ساروں میں یہ بندہ پہلے چلا گیا اس کو کھسلی چکر میں ہم ساپ دو پاس بن دیتے ایکسپیر کتنے ہو گیا کوئی چیز کوئی چیز گری تھی یا پھر اس میں گیس سے تمہارا نام کیا ہے اور زیادہ جانکاری کے لیے سیدھے رکھ کریں گے سبواداتا راجیو بھرٹ اس وقت تمہارے ساتھ فون لائن پر جڑ گئے ہیں راجیو ذرا جانکاری دیجئے یہ پورا جو معاملہ سامنے آیا ہے کیا کچھ ڈیٹیل میں جانکاری ہے ذرا بتائیں لکھنپور سانہ چیتر کا معاملہ ہے لکھنپور سانہ چیتر کا ہے نگلا مئی گاؤں ہے اس کا یہ پورا معاملہ ہے ایک سیفٹک ٹینک کو ساف کرنے کے لیے کچھ لوگ ہوتا رہے تھے جو سفائی کرنا چاہ رہے تھے جو سفائی کرم جاری تھے وہ ہوتا رہے تھے اور چونکہ گیرلی گیس بن جاتی ہے گرمی کا بہت جارہا اس سمیں پریش پچاس کے آسفار سے اونانچاس کے آسفار سے یہاں تیمپریٹر چل رہا ہے گرمی کافی تھی اور اس سے اور بھی گیس بن گئے یوگی باقی کا اس کی جو سیفٹک ٹینک میں گیس بھی بن جاتی ہے اب یہ یا تو کوئی ٹینڈ نہیں تھے جس کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا ہے کیونکہ ٹینڈ ہوتے تو نیشی طروف سے پہلے گیس کے ٹینک کو کھولتے اور اس کے بعد گیس کو لیک پاس ہونے دیتے اور اس کے بعد اترتے یہ ٹینک کو کھول کے سیدھے اس میں اترنے کی کوشش کی ہے ان میں سے جیسے یہ کترہ ہے وہ بیوش ہوا ہے اس کے بعد دوسرا اس کو نکالنے کے لیے گیا وہ بھی بیوش ہوا ہے تیسرا گیا ہے یہ پانچ لوگ چلے گئے پانچ لوگ کی حالت خراب ہو گئی جیسے ہی سوسینہ ملی ان کو نکال کر ہسپیٹلائز کیا گیا ہسپیٹلائز کیا گیا لیکن ان میں سے تین کی موت ہو گئی دو کی حالت ابھی گمبیر بنی ہوئی ہے وہ بھی جیوان اور موت کے بھی سنگرش کر رہے ہیں فیلال ڈاکٹر پورا پریاست کر رہے ہیں کہ ان کو بچایا جا سکے لیکن سچے پڑی بات یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ پوری طرح سے ٹرینڈ نہیں ہونے کی وجہ سے پوری جانکار ہی نہیں ہونے کی وجہ سے یہ آتا ہوا ہے اور یہ سیپٹک ٹینک ساف کرنے کا جو معاملہ تھا اس کے لیے پہلے کم سے کم سرکشہ کے پورے انتجامات کیا جانے چاہیے تھے سرکشہ کے انتجامات نہیں کیے گئے لیکن جو پرائیویٹ ویکسی تھا جس کا یہ ٹینک ساف کیا جا رہا تھا اس نے ہائر کیا تھا ان لوگوں کو ٹینک سفائی کے لیے لیکن یہ ہالانکہ یہ ٹینک ساف کرتے رہتے ہیں لیکن وہاں گیس زیادہ بنی ہوئی تھی ان کو پہلے اس کو پاس آؤٹ کر دینا چاہیے تھا لیکن وہ نہیں کر پائے اور اسی کے بعد یہ حاستہ ہوا ایک بہت دزناک حاستہ تھا پورے گاؤں میں شوک کی لہر تھی اور جیسے سوسنا ملی جیسے پرساسنے کردکاری جلے کے اور تمام جو پولس کی وہاں پہنچی ہے ان کو ہسکلائز کیا گیا اس کے بعد دو کی حالت گمبیر ہے روٹین کی موت ہو گئی یہ مورچرین بکھا گیا پورس مارٹم کر آئے گا راجیو ایسے میں زیادہ جانکاری دیجئے کہ جب مزدوروں کو ٹینک میں اتارا جا رہا تھا صفائی کے لیے تو سبھی ویوستہوں کو پرخا نہیں گیا تھا کیا کس طرح کے دکت اگر مزدور اندر جائیں گے ان کے پاس تمام جو سو بیدھائیں ہونی چیئے وہ تھی یا نہیں تھی دیکھیں جہاں تک بات ہے سفائی کی تو ٹینک کی سفائی ایک روٹین ویبستہ ہوتی ہے جو ہر جنرل گھروں میں کی جاتی ہے اور لوگ کرتے بھی ہیں لیکن جن سفائی کرمچاریوں کو اس کے لیے ہائر کیا جاتا ہے وہ سفائی کرمچاری کہیں نہ کہیں پورے ٹرینڈ ہوتے ہیں یہ انٹرینڈ تھے اس کی وجہ سے یہ آتا ہوا کیونکہ ٹرینڈ اگر ہوتے ہیں تو وہ پہلے اس کو گیس کے ٹینک کو کھولتے ہیں اس کے ڈککن کو کھولتے ہیں جو اوپن کیا جاتا ہے ان کا جو گیٹ ہوتا ہے اس کو اوپن کیا جاتا ہے اور اوپن کرنے کے بعد پہلے گیس کو پاس ہونے دیا جاتا ہے جو گیس بن جاتی ہے اس میں تو نشی طرح سے وہ گیس اگر پاس ہو جاتی تو اتنا بڑا حادثہ نہیں ہوتا یہ کہیں نہ کہیں انٹرینڈ تھے اس بجے سے ایسا حادثہ ہوا ہے حالانکہ کئی بار ایسا یہ نہیں ہے کہ سیفٹک ٹینک کا ہی معاملہ ہو بیسے بھی ٹینکوں کی جو پانی کا ٹینک ہوتا ہے جو وارڈر ٹینک ہوتا ہے ان میں بھی گیس کبھی کبھی گندگی کی بجے سے بن جاتی ہے اور ان میں بھی کئی حادثے ایسے ہوئے ہیں جو کیبل ٹینڈ بیٹھتی ہوتے ہیں وہ پہلے اس کا گیٹ اوپن کر دیتے ہیں اس میں کوئی بیسے سیپریٹس کی جرورت نہیں ہوتی بیسے سیپریٹس کے لیے حالانکہ اگر جلا اس طرح یہ بات کی جائے جلایا کہ اس طرح پر بات کی جائے تو یہاں تو جو اپنے نگر نگم ہے اس کی طرف سے کمپریشر کی جو ٹینک ہیں وہ پیکٹر ہیں اور گاڑی ہیں وہ کمپریشر سے کھیس تھی ہیں اس گندگی کو اور ٹینک کو ساف کرتی ہیں تو نشت روپ سے یہ بیسے کیا جاتا مینویل کیا جا رہا تھا تو گاؤں میں یہ پوری بیوستہ نہیں تھی حالانکہ نگر نگم نگر پرشت کے پاس ایسی بیوستہیں ہوتی ہیں کہ وہ مشینوں کے دوارہ اس کو کمپریشر سے اس کو ایبزورب کر لیتے ہیں سارے گندگی کو اس میں ٹینک میں اپنے لے لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو سفائی ہو جاتی ہے اس ٹینک کی لیکن یہاں مینویل کیا جا رہا تھا اور مینویل کرنے کا ہی یہ وہ رہا وہ انٹرینڈ تھے مینویل بھی پہلے سیدو سے ہوتا آیا ہے لیکن انٹرینڈ تھے اس کی وجہ سے ایسا ہے راجیو ایسے میں جو تمام مرتک ہیں تینوں مرتک کے پریجنوں کو سوچنا دے دی گئی ہے کیا جی بلکل جیسے سوچنا ملی تھی کیونکہ گاؤں کا ہی معاملہ تھا گاؤں کے آج پاس جیسے یہ گھٹنا ہوئی ہے ترند پورا گاؤں کھٹا ہو گیا تھا پرشاہت نکتگاری بھی موقع پر پہنچے تھے کیوں گھٹنا دردناک تھی بڑا حدثہ تھا سات لوگ تھے جو اس سمیں تھے دو تکر جنرل تھوڑا بہت ہی پریشانی ہوئی تھی وہ ٹھیک ہو گئے لیکن باقی کے جو پانچ لوگ تھے وہ گمبیر تھے تو ان کو ہسپیٹلائز کیا گیا پورا گاؤں ہی اکتے تھا ان کے سوچنا تو ملی گئی تھی سب لوگوں کو کچھ دیر میں سب لوگ پہنچ گئے تھے لیکن بڑا دردناک درشتہ تھا کیونکہ لیچین کے ٹینک میں دم گھٹنا بڑا دردناک مانا جاتا ہے اور دم گھٹنے کی گھٹنا ہی اپنے آپ میں دردنا ہوتی ہے تو یہ جو ہاتھا ہوا ہے اس سے کافی لوگوں میں کافی شوکی لہر ہے پورے گاؤں میں نشت طور پر جب اس طرح کی تصویریں سامنے آتی ہیں تو لوگوں میں جو ہے گمگین ماحول دیکھنے کو ملتا ہے لوگوں کے بیچ لیکن راجیو ذرا یہ بتائیے کہ جب سیفٹی ٹینک میں مزدور اترے تھے صفائی کے لیے اس دوران جب گیس رساؤ ہو رہا تھا جب گیس بن رہی تھی تو کیا اس بات کی جانکاری ان لوگوں کو نہیں مل پائی کیا یا پھر ان کے پاس بلکل وقت ہی نہیں بچا کہ وہ خود کو سیف کر سکے خود کو بچا سکے جی بلکل میں بتاؤں آپ کو جیسے یہ ٹینک انہوں نے اوپن گیا ایک ویکٹی جو سلوس ٹرو میں انیشیل جو اترا تھا اس کی اندر گستہ لیے دوسرا اترا ہے کسی نے نہیں سوچا کہ یہ گیس کی وجہ سے حادثہ ہو رہا ہے کیا قارن رہا وہ سوچ بھی نہیں پائے تھے اور ایک ایک کر کے اتر پر سلے گئے ایک دوسرے کو بچانے کے چکر میں اترے تھے حالانکہ اس میں بیوک کا استعمال نہیں ہوتا جب ایسی سیچویشن سامنے پیدا ہو جاتی ہے تو آدمی کا بیوک کئی نہ کئی ختم ہو جاتا ہے اور بیوک کا استعمال نہیں کر باتا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پورے پیدا استعمال کرتے ہیں لیکن گھٹنا ایسی تھی کہ اس سمیں بچانا مہتبون دیکھا جا رہا تھا کہ بچا کیسے بچایا جائے سامنے پالا بے ہوش ہو رہا ہے جو پکڑ کے اوپر اپنے چہر نہیں پا رہا ہے نکل نہیں پا رہا ہے کوشش نہیں کر پا رہا ہے تو اس کو نکالنے کی ایک کوشش میں قواہد میں یہ پاہ شلے تمام جانکاری کے لئے راجو دھنیواد